بائیبل پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے اس پر گوھر کیسی ہے پرمیشور ہمیں کیا سکھاتا ہے اس پر گوھر کیسی ہے صرف سننے والے نہیں بلکہ اس پر چلنے والے ہمیں بڑھ گا جب ہم پرمیشور کے وچن کو سنتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں سننے والے بہت زیادہ ہیں اس سنسار کے اندر پرمیشور کے وچن کو سننے والے جو ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن سن کر چلنے والے عمل کرنے والے لوگ تھوڑا کم ہیں لیکن دھنے ہیں وہے لوگ جو سکرے مارک پر چلتے ہیں دھنے ہیں وہے لوگ جو پرمیشور کے وچنوں پر چلتے ہیں ایک وقتی اکثر کہتا تھا کہ میرا پرمیشور آنوکھے کام کرتا ہے آتبوت کام کرتا ہے وہ آرمی کا ایک سپاہی تھا اس نے آرمی کے اندر جتنے بھی لوگ آفیسر تھے ان سب کو بتاتا تھا کہ میرا پرمیشور آتبوت کام کرتا ہے ایک دن آفیسر نے سوچا چلو آؤ آج چیک کرتے ہیں اس کا پرمیشور کتنا مہان ہے کتنے کام کرتا ہے اور سپاہی کو آ کر آفیسر نے بولا وہ سامنے جو جیپ کھڑی ہے نا جا اور اسے سٹارٹ کر اور وہاں سے لا کر یہاں کھڑی کرتے ہیں اس نے بولا ٹھیک ہے وہ گیا اور جا کر اس نے سٹارٹ کی اور سٹارٹ کر کر وہاں سے لا کر اسی جگہ پر لا کر کھڑی کر دی جہاں آفیسر نے گئی تھی کھڑی کر دی اور جب کھڑی کی تو سپاہی جو تھا وہ نیچے اتر کر آیا اس نے وہاں سے یہاں تک جب لے کر آیا تھا تو اس نے کچھ دیکھا تھا اور وہ آ کر آفیسر سے بولتا ہے سر میں نے ایسا کون سا بڑا کام کیا ہے پر آپ میرے پرمیشر کی اپاسنا کر رہے تھے کہ اس کا پرمیشر مہان ہے میں نے صرف وہاں سے جیپ کو یہاں لا کر ہی تو کھڑا کیا ہے اس نے بولا نائے مان گئے یار آج تک تو کہتا تھا تیرا پرمیشر مہان تیرا پرمیشر مہان آج اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ میں تیرا پرمیشر مہان اس سپاہی نے پوچھا سر کیسے اس نے بولا جس گاڑی کو تو نے سٹارٹ کیا تھا اس گاڑی میں انجن ہی نہیں تھا اور ہم نے یوزنہ بنائی تھی جب گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو اس کے پرمیشر کا مجاک اڑائیں گے لیکن بینہ انجن کے گاڑی سٹارٹ بھی ہوئی اور بینہ انجن کے بھئیہ تم نے یہاں لاکر بکھڑی کرتے سب حیران تھے جب دیکھا گیا تو تب بینہ انجن نہیں تھا بینہ انجن کے یاد رکھئے گا اگر آپ کا وشواس ہے اور آپ وشواس سے گواہی دیتے ہیں تو آپ کا پرمیشر آپ کی وشواس کو دیکھ کر کچھ پھی کر سکتا ہے آسنبف کو وہ سنبف کرنے کی سامرت رکھتا ہے لیکن ان کے لیے جن کا وشواس مجبوت ہے آمین بائبل کہتی ہے مطی چوتھا آدھیائے اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے تب آتما پربی یشو کو جنگل میں لے گیا تاکہ وہاں پر یشو مسیح کی ابلیس کے دوارہ پرکشا ہو پویتر شاستر کہتا ہے شیطان یشو مسیح کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یشو مسیح چالیس دن سے فاسٹنگ میں تھے اور وہ چالیس ماں دن تھا تو شیطان کہتا ہے کہ ان پتھروں سے قیدے روٹیاں بن جائیں پہلی برکشا اور یشو مسیح نے جواب دیا منوشی قبل روٹی ہی سے نہیں پرمیشور کے مک سے نکلنے والے وچن سے جیویت رہتے ہیں یہ تیسری اور چوتھی آیت میں تیسری آیت میں سوال ہے چوتھی آیت میں جواب ہے اس کے بعد پانچ فی آیت کے اندر پھر سے شیطان ایک اور پرکشا کرتا ہے یشو مسیح کی بڑی بات ہے دیکھئے کس کی پرکشا ہو رہی ہے یشو مسیح کی ایک اور پرکشا آتی ہے اور وہ پرکشا کیا تھی ایک سٹی تھی اور اس جگہ پر شیطان لے کر جاتا ہے مطلب اس کو بولتے ہیں ہولی سٹی بوطر نگر وہاں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے مندر کا کنگورہ تھا اپنے آپ کو یہاں سے گرا دے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دودھوں کو تیرے نمت آگیا دے گا اور وہ دودھ تجھے ہاتھ ہو ہاتھ اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں میں پتھر سے ٹھیس لیکن ایسا لکھا ہے لیکن یشو مسیح نے کیا بولا بائبل میں لکھا ہے تو اپنے پربیشور کی پرکشا نہ کرنا دیکھئے شیطان نے بائبل کو پڑا ہے جدی آپ نے بائبل پڑھی ہے تو اس نے بھی پڑھی ہے شیطان نے پڑھی تھی یشو مسیح نے بھی پڑھی تھی شیطان پرکشا لے کر آیا یشو مسیح بھی پرکشا میں سفل وچن سے ہی ہوا شیطان نے وچن سے پرکشا کی اور یشو مسیح نے وچن سے سفلتا پراپت کی ایمین تیسری پرکشا شیطان لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اونچی پہاڑی کی چوٹی پر لے کر جاتا ہے اور یشو مسیح کو کہتا ہے دندوت کر مجھے یہ سارا سنسار جو پہاڑ کی چوٹی سے دکھائی دے رہا ہے میں تجھے دے دوں گا دھیان سے سنیے گا پہلی پرکشا ہوئی تو یشو مسیح نے شیطان کو ڈاٹا نہیں دوسری پرکشا ہوئی تو یشو مسیح نے شیطان کو ڈاٹا نہیں تیسری پرکشا ہوئی تو اس پرکشا میں وہ بات کہہ رہا تھا جس عدیقار کو پرابت کرنے کے لیے پرمیشور نے یہ شو مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تھا لیکن ایسے نہیں بھیجا تھا کہ یہ شو مسیح اس کی آگیا کا پالن کرے اس کا گلام بن جائے پھر اس کو ملے یاد رکھئے گا آپ جس کی آگیا مانتے ہیں آپ اسی کے گلام ہیں پاوتر شاستر کرتا ہے آج کے سمیہ میں بہت سے لوگ ایک روپے کی بیڑی کے لیے ہاتھ فیلا لیتے ہیں کیوں میری لسٹ کہتی ہے کہ وہ بیڑی کا گلام ہے ایک آدھے پیک کے لیے آجات بھی بھکاری بن جاتا ہے گاڑی کا دروازہ کھڑکاتا ہے ایک دوسرے کو کہتا پلیس کچھ دے دیجئے جھوٹ بولتا ہے میری بہن بیمار ہے میری ماں بیمار ہے یا کوئی بھی بیمار ہے یا کسی کی دیت ہوگا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے صرف پیک کے لیے کیوں وہ اس کا گلام ہے ایک وقتی جھوٹی لیتا ہے سرکاری ملازم ہے جھوٹی لیتا ہے جھوٹ بول کر میرے رشتے دار میں کوئی مر گیا ہے یا کسی کی بیماری بتاتا ہے جھوٹ بول کر کیوں وہ جھوٹ کا گلام ہے اپنے پریوار کے اندر بہت سے لوگ کسی نہ کسی بات کے گلام ہیں لیکن دیان سے سنیے گا پربیشور کا وچن کہتا ہے یہ شمسی کو بھی شیطان گلام بنانا چاہتا تھا اس نے سوچا جیسے میں نے آدم سے اپنی آگیا منوائی اور اس کو گلام بنایا اس انسار کے اوپر اور سارادکار لے دیا ایسے ہی شیطان کو معلوم تھا کہ یہ شمسی اس دنیا کے اندر کیوں آیا ہے اسی لیے شیطان نے راجہ کے دماغ میں پیدا کر دیا کیا دو سال کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو مروا دے دو دو سال کے جتنے بھی بچے ان کو مروا دیا جائے اور دوسرے سال کا بچہ یہ شمسی بھی تھا اس کو معلوم ہے مر جائے گا شیطان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شمسی اس دنیا میں کیوں آیا ہے لیکن شیطان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شمسی کروز پر کین جڑے گا شیطان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کروز پر چڑھ کر سب کے لیے مرے گا لیکن دھیان سے سنیے گا یہاں پر بائبل کیا کہتی ہے تیسری بات میں جب اس نے کہا دندوت کر تو میں تجھے سارا سنسار دے دوں گا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پرمیشور یحوہ کی لسٹ میں گن رہا تھا لیکن یہ شمسی کو معلوم تھا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ میرے پتا کی ریس کی بات کہہ رہا ہے یہ میرے پتا کے پلان کو کینسل کرنے کی بات کہہ رہا ہے اور شیطان کو یہ شمسی نے کیا کہا شیطان گو 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 شیطان باگ گیا آیا نہ شیطان دیان سے سنیے گا پہلی پرکشا میں پرکشا ہونے دی اور یہ شمسی نے اگزام دیے سفل ہوا دوسری پرکشا میں یہ شمسی نے پرکشا کو چلنے دیا اگزام دیا اور سفل ہوئے لیکن تیسری پرکشا میں اگزام ڈاٹ کا تھا دیسری پرکشا میں اگزام تھا لیکن کیسے یہ شمسی سفل ہوئے یہ شمسی نے ڈاٹا آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں چپ رہنا اور کہاں بولنا ہے آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں آپ کو وشواسی ہونے کے ناتے کس جگہ پر آپ کو اپنے دکار کو استعمال کرنا ہے شیطان آئے گا گمراہ کرے گا چھوڑنا کیا رکھا ہے وہاں ہر اتوار جاتا ہے سنتا اور واپس آجاتا ہے ہر اتوار جاتا ہے سنتا اور واپس آجاتا ہے کیا رکھا وہاں وچن آپ کے اندر ہے تو آپ کیا کہیں گے نہیں مجھے وچن چاہیے کیونکہ مجھے آتمک منوشی بننا ہے ہو سکتا ہے شیطان آپ کے پاس آئے آپ کے کسی رشتے دار کے جریے اور وہ آپ کے گھر میں آ جائے اور کہے بھئی آج میں سپیشل آپ سے ملنے آیا وہ کہے نہیں مجھے تو پرمیشور کے بھون میں جانا ہے وہاں جانے سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں لیکن وہ ویکٹری کہتا ہے دیکھو میں آپ کا بہت خاص ہوں ایک دن کے لیے کیا آپ پرمیشور کا بھون مس نہیں کر سکتا اور آپ کہتے ہیں نہیں کیونکہ چھے دن میرے تھے آپ چھے دن میں نہیں آئے ساتھمہ دن میرے پرمیشور کا ہے میں وہ ساتھمہ دن پرمیشور کو ہی دوں گا اگر آپ چھے دن میں آتے تو میں اپنی نوکری چھوڑ کر آپ کو بات سمیہ دیتا میں پرمیشور کا دن چھوڑ کر آپ کو کیوں دوں یہ بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بائبل کی نولیز ہے آپ اس لیے شیطان کو حراب آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پرمیشور کے بچن کا پتہ ہے کہاں کیا لکھا ہے اور آپ کو کہاں کیا بولنا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے شیطان آ کر کہتا ہے وہ کیسے آئے گا کسی کے جریعے ہی آئے گا ڈائریکٹ نہیں آئے گا کسی کے تھرو آئے گا اور وہ آپ سے آ کر کہتا ہے میری اوپاس نہ کر میرے کام کر دیکھ میں تجھے راتوں رات مالا مال کر دوں گا اور تب آپ کو یاد آتا ہے اوہ میرے یشو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا اور آپ کہتے ہیں شیطان بھاگ جا جا کیونکہ میں پرمیشور کی پرمیشور کی مہیمہ کرنے کے لیے بنایا گیا آج آپ گوھر کیجئے یش مسیح نے اس جگہ پر آ کر شیطان کو ڈاٹا اب یہاں پر ایک بات گوھر کرنے والی ہے کیا شیطان کے پاس اتنا ادھکار تھا کہ وہ یش مسیح کو پورا سنسار کا ادھکار دے دیتا ہاں جی بتائیے کیا اتنا ادھکار تھا اس کے پاس کہ وہ یش مسیح کو پورے سنسار کا ادھکار دے دیتا آپ کہہ رہے ہیں نہیں لیکن میں کہہ رہا ہاں اس کے پاس تھا اگر نہ ہوتا دیان سے سنیے میں اس بات کو کلیر کروں گا مان لیجئے میں آپ کو معلوم ہے میرے پاس کتنی پراپٹی ہے ہاں یا نہ میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو اگر آپ یہ کام کرتے ہیں میرا ایک کام کرتے ہیں تو میں آپ کو دس کروڑ روپےہ دے دوں گا مان لیجئے میں آپ کو بولتا ہوں اور آپ کہیں کسا آدمی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا اٹھارہ لاغ روپے کا کر جائے چرچ کا اتارنا ہے ہمیں دس کروڑ کیسے دے گئے آپ ہسیں گے یا نہیں بتائیے آپ ہسیں گے آپ مجاک اڑائیں گے کیسے دے سکتا ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ سب لوگ کیا کہیں گے رہے ہیں سر ہمیں پتا ہے اس کا کیا آکاؤنٹ کا سسٹم ہے دس کروڑ چھوڑیے ایک کروڑ نہیں دے سکتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے سمجھ رہے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ شمسی کو معلوم تھا اگر وہ شیطان کو دندوت کرتے تو وہ سنسار قدیقار دے دیتا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے یہ شمسی کو معلوم تھا کہ وہ دے دیتا اگر یہ شمسی کو یہ معلوم ہوتا کہ نہیں دے سکتا تھا تو یہ شمسی ہستے اس کو ڈاٹتے نہ کس کس کو سمجھ آیا یہ شمسی نے اس کو ڈاٹا ہسے نہیں یہ شمسی یہ شمسی نے ان کو مجاک نہیں اڑا کیا بکواس باتیں چل جا اس کے پاس ادھکار تھا کہاں سے اس کو ادھکار ملا تھا ہاں آدم سے آدم میمنے اور شیر کو اکٹھے بٹھا کر کھلاتا تھا آدم ڈینسور کو اکٹھے بٹھا کر کھلاتا تھا آدم عام جتنے بھی خطرناک جانور تھے سب کو اکٹھے ایک اتھالی میں بٹھا کر کھلانے کی سامرت رکھتا تھا آدم کے پاس تھا آدم بینا محنت کیے صرف اس کو دیکھ رہے کرنی تھی باتکا کی اور کھا سکتا تھا کھون پسینہ ایک کرنے والی سامرت اس سمیے میں نہیں تھی پسینہ بہانے کی سامرت اس سمیے میں یہ تب آئی جب شیطان نے آکر آدم کو گمراہ کیا شیطان نے سوچا میں نے ہوا کو گمراہ کیا میں نے آدم کو گمراہ کیا میں یہ شمسی کو بھی گمراہ کروں گا لیکن کتنی خوشی کی بات ہم سب کے لیے کہ وہ ہمارے ہیرو کو گمراہ نہیں کر پایا شیطان نے وہاں سے ادھکار تھوکا دے کر کیسے تھوکا دے کر لے لی تھی وہ ادھکار لے لیا تھا اس نے اب یہ شمسی اس دنیا کے اندر اسی ادھکار کو لینے کے لیے اور ہم سب کو دینے کے لیے آئے تھے شیطان کے پاس اتنا دکار تھا کہ وہ یہ شمسی کو پوری دنیا کا دکار دے دے لیکن یہ شمسی نے شیطان کو دندوت نہیں کیا کیونکہ یہ شمسی اپنے پتا کو چھوڑ کسی اور کو دندوت نہیں کرتے تھے اور یہ شمسی نے شیطان کو کہا پھاک جا یاد رکھئے یہاں یہ شمسی آپ کو ایک بہت سٹرانگ بات سکھا رہی ہے کیا شیطان کو اپنے سے دور رکھی شیطان کو اپنے پاس متانے دیجئے یادی وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ڈاٹھی ہے دیکھئے یہ شمسی کو شیطان اور شیطان کی یکتی اس کی یوزنہ سمجھ آ رہی تھی آدم کو سمجھ نہیں آئی اسی لئے فس گیا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے آپ میں سے جس جس کو شیطان کی بات سمجھ آئے گی وہ فسنے والا نہیں لیکن جس کو سمجھ نہیں آئے گی فس جارے گا پھر وہ گلام بنائے گا پھر آپ کو مجبوری میں کام کرنا بڑھے گا نہیں تو دیکھ لیں پھر لیکن یاد رکھیے گا آپ پرمیشور کی سنتان ہیں پرمیشور نے آپ کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے اس لئے آپ کا گھر شیطان کا گھر نہیں ہے آپ کی پروپٹی شیطان کی پروپٹی نہیں ہے آپ کا جیون شیطان کا جیون نہیں ہے آپ کا جیون پرمیشور کا جیون ہے آپ کی پروپٹی پرمیشور کی پروپٹی ہے ابھی ہم نے پڑا ہم نے تجھی سے لیا اور تجھی کو دیا آپ کے پاس ساٹھ سال ستر سال اور باننس ملے تو اسی سال یہ خدا کی عورسے ہیں آئیو پرمیشور دیتا ہے ایمین شیطان کو ڈاٹا اور شیطان نے سوچا تو گھر بڑھ ہو گئی یہ تو ہاتھ میں آیا ہی نہیں جال تو بیچھایا تھا برنتو یہ شمسی فضا نہیں ہے کیا کیا جائے شیطان نے پلان بنایا اس کو کروز کی موت دیتے ہیں یہ بھی ختم اس کے کام بھی ختم اس نے یوزنا بنائی پلان بنایا اور سنسار کو بھڑھگا دیا سنسار کو کہا کروز کی موت مات کس کو چھوڑا جائے انہوں نے کہا بربہ کو چھوڑ دیتے ہیں شد آدمی کی جگہ بربہ کو چھوڑ دیتے ہیں پویتر آدمی کی جگہ بربہ کو چھوڑ دیتے ہیں سرکار نے اس سمیہ کی سرکار نے یہ شمسی کو کروز پر نہیں چڑایا تھا ایک دوسری ہاتھ پکڑ کر بولئے اس سمیہ کی سرکار نے یہ ختم کروز پر نہیں چڑایا تھا آپ میں سے کوئی وقت تھی ایسا کیسے ہو سکتا سر نہیں وہاں کی روم سرکار نے تو یہ شمسی کو کروز پر چڑایا تھا لیکن اس کے پیچھے شڑینتر کسی اور کا تھا ان کے دماغ کے پیچھے کام کوئی اور کر رہا تھا اس کا نام کیا ہے وہی جس کو یہ شمسی نے چالیسویں دن کی اپواز پراتھنا ختم کر کر ڈاٹا تھا یہ وہی تھا پیچھے کام کر رہا تھا بولو کہہ دو اسے کروز دو اسے کروز دو اسے کروز پر مار دو اسے کروز پر مار دو اور یہ شمسی وہی کھانو تھا یہ شمسی شانت راجہ نے پوچھا کیا تُو اپنی صفائی کے وشے میں کچھ کہنا چاہتا ہے لوگ تجھے راجہ کہتے ہیں کیا تُو راجہ ہے اور یہ شمسی نے کہا آپ نے سویم کہا میں کون ہوں یعنی کہ تیری کہنے کا مطلب تُو راجہ ہے شب دنیا کہتی ہے وہ راجہ ہے شیطان گمراہ کرنے لگا شیطان لوگوں سے ویچار کرنے لگا شیطان لوگوں کو کنفیوز کرنے لگا اور لوگوں نے کہا نائے اسی کی پراتھنا کے دوارہ میری آنکھیں کھولی ہیں نائے اسی کی پراتھنا کے دوارہ میں چنگا ہوا ہوں نائے 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 کروس نہیں میں تجھے بڑھاؤں گا میں تجھے طاقت دوں گا میں تجھے پیسہ دوں گا میں تری شان شاکت کو بڑھاؤں گا میں تری گھر کی تان دولت کو بڑھاؤں گا میں تجھے طاقت دوں گا تری ماں ہی ماں بڑھاؤں گا شیطان نے لالچ دینا شروع کی اور لوگوں کے دماغ میں آگیا مرنا تو مرنے دوں گا پھر لوگ چلا اٹھے اسے کروس دو راجہ کو لگا اس نے کوئی قتل تو کیا نہیں کوئی گناہ تو کیا نہیں میں کیسے اس کو کروس دوں موسیقا 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 موسیقا